کہ وہ کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالات میں کسی بھی ٹائم میں وکیڈ لے سکتے ہیں اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا شاندار قسم کی باولنگ کسی بھی پلئر کو انہوں نے جمنے نہیں دیا انڈیا نے کر دیا ایمپوسیبل کو پاسیبل ایک بار پھر اوول میں پچاس سال کے بعد وہ انڈیا کی ٹیم جو پچھلے تیرہ ٹیس میچوں میں اوول پہ صرف ایک میچ جیت پائی تھی آج اپنا دوسرا ٹیس میچ اوول میں جیت گئی ہے انیس سو اکھتر کے بعد انیس سو چیاسی کے بعد ایسا دوسری بار ہوا ہے کہ جب انڈیا نے انگلینڈ کے اندر ایک سیریز میں دو ٹیس میچ جیتے ہیں کیا آؤٹسٹینڈنگ ڈسپلی آف کم بیک تھا انڈیا کی طرح سے جتنی تعریف کی جائے کم ہے پوری کی پوری ٹیم تعریف کی حق دار ہے لیکن اگر ایک پلئر کا میں نام لوں گا وہ ہیں شردل تھاکر ان کو ضرور جو ہے اس جیت کا سہرہ جانا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے بیٹنگ کر کے انڈیا کو پل بیک کیا ایک ایسے ٹائم پہ جب ون نائنٹی ون کا چھوٹا سا جب بہتی چھوٹی سے ون ٹوئنٹی سیون پہ ساتھ آؤٹ ہو چکے تھے اور ٹیم کے پاس زیادہ چانسز پہلے دن میں نہیں تھے وہاں شردل تھاکر کی شاندار بیٹنگ کاؤنٹر پنچ اور اس کے بعد دوسری ایننگ میں ان کی ہاف سینچری اور پھر روٹ کی وکٹ بڑی کروشل وکٹ چوتھی اننگز میں ٹیسٹ میچ کی جب انگلینڈ چیز کر رہا تھا شاندار قسم کی فتح ایک سو تریسے ٹرن سے انڈیا کے نام ہوئی ہے انڈیا کی ڈومننس اس سیریز میں بلکل واضح ہے بگ مومنٹس جیتنے والی ٹیم انڈیا ٹیسٹ سیریز میں بڑے مومنٹس جیتتے میں نظر آئی ہے جہاں پہ انگلینڈ نے بڑے مومنٹس کو کیچ نہیں کیا وہاں پہ انڈیا نے بڑے مومنٹس کو کیچ کیا ہے یہ ڈفرنس ہے انڈیا اور انگلینڈ کا انڈیا کی طرف سے بومرہ فاسٹسٹ وکٹ ٹیکر ہنڈرڈ وکٹ تک پہنچنے والے بولر بن چکے فاسٹس بولر ٹیک ہنڈرڈ وکٹ بن چکے یہ ایک ریکارڈ ہے ان کے نام ہو گیا ہے آج اور بومرہ کی کالیٹی کا تو ہم سب اندازہ خوبی جانتے ہیں لیکن جو پفارمنسز آج ای ٹیم انڈیا کے بولرز کی طرف سے آئی ہے میں نے کل کہا تھا کہ جدیجہ جو ہے وہ کرٹیکل ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے دو وکٹے لی لیکن انڈیا کی فاسٹ بولر پیس بیٹری اس طرح کا ایک یونٹ بن چکی ہے کہ وہ کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالات میں کسی بھی ٹائم میں وکٹ لے سکتے ہیں اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا شاندار قسم کی بولنگ کسی بھی پلئر کو انہوں نے جمنے نہیں دیا تھوڑے بہت ریزنسنز روڈ کی طرف سے آئی حسیب حمیدی طرف سے آئی لیکن اس کے علاوہ باقی ٹیم ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور دھڑ کر کے دھیر ہو گئی دو ایک سے اب انڈیا سیریز لے چکا ہے اپنے نام لے چونے کے مطلب یہ ہے کہ ہار تو سکتے نہیں کیونکہ ایک میچ رہ گیا ہے اور یہ میں کہوں گا کہ گابا کی ٹیسٹ کے بعد یہ اوول کی ٹیسٹ کو میں اسی وکٹری کے برابر سمجھوں گا گابا ٹیسٹ میں بھی انڈیا بلکل کم بیک کریا تھا اور یہاں بھی بھی انڈیا نے بلکل آٹوز نو ویر کم بیک کر کے آہستہ 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 وہ پہاڑی چڑھی جو ان کو جیت کی طرف لے گئی ایک اور بات جو میں اس وقت انڈیا ٹیم انڈیا کی کہوں گا وہ ہے کولی کی کپتانی کولی پہ بہت سوال اٹھتے ہیں کولی پہ بہت کرٹیسزم ہوتا ہے کولی کی سیلیکشن پالیس کو لے کے ہم بھی بات کرتے ہیں سب بات کرتے ہیں کہ آشون کو انڈیا سیلیکشن نہیں کیا لیکن جو ماسٹر سٹروک کولی کھیلتے ہیں اپنے پلیئرز کو کانفیڈنس دے کے اس کا ریزلٹ وکٹریز میں نظر آتا ہے یہ ایک بات میں کہوں گا کولی کی جو انڈیا کرکٹ میں اس سے پہلے موجود نہیں تھی وہ پلیئرز کو پبلکلی بیک کرتے ہیں وہ پلیئرز کو پیچھے نہیں ہٹاتے اور اسی وجہ سے پلیئرز آگی جاتے ہیں لیکن ایک پلیئر کو ہٹانے کا ٹائم ضرور آگیا ہے جن کا رہانے دیکھا جائے گا کہ آخری ٹیسٹ میچ میں ان کو چانس ملتا ہے یا نہیں باقی پوری کی پوری ٹیم اپنی جگہ بالکل ریٹین کرے گی مجھے جہاں تک میرا پریڈکشن ہے لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے کیا بنتا ہے ٹی میڈیا کا اب چلتے ہیں ایک بڑے مزدار ٹوپک کی طرف وہ ہے مزبہ اور وکار یونس پاکستان کی کوچنگ فیاس کو مزبہ اور وکار یونس نے پاکستان کی ٹیم سیلیکشن کا انان ہوتے ہی اپنے اسیفے دے دیئے لگتا ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ جس طرح کی ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو مزید کنارہ نہیں مل سکتا اور انہوں نے پاکستان کرکٹ کو خیر بات کیا دیا ہے کیا ان کی ریزننگ ہے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں لیکن جاوج صاف صاف چیز نظر آئی ہے کہ اس رمیز راجہ کے آنا اور بابر آزم کو کمپلیٹ پاور دینا مزبہ کو بھایا نہیں وکار کو بھایا نہیں اور انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ گئے اپنی عزت رہی سہی عزت بچانے کو بہتر سمجھا اور نکل لیا سکلائر مشتاک اور اب تو رزاک کو بنا دیا گیا ہے انٹریم کوچ ہیڈ کوچ اور اسسٹن کوچ دیکھا جائے گا کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جس طرح کی ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے میں بات کر چکا ہوں رمیز راجہ کا شرجیل خان سے بہت بڑا بیر ہے ایک ٹائم پہ جب شرجیل خان واپس آ رہے تھے کرکٹ میں تو رمیز راجہ نے کہا تھا کہ ایسے پلیئرز کو پرچون کی دکان لگا لے لی چاہیے اور جو فکسرز ہیں ان کو واپس نہیں آنا چاہیے آمیر کا پتہ صاف ہو چکا ہے شرجیل خان کا پتہ صاف ہو چکا ہے آہستہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پلیئرز جو جن کا ٹریک ریکڈ باسٹ میں خراب رہا ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا اور صرف ان پلیئرز کو آگے لائے جائے گا کہ بھلے سے ان کی پرفارمنس زیرو ہو بھلے سے ان کی کلاس زیرو ہو لیکن وہ پرچی کی بیس پہ آگے آئیں گے اور ایسا ہو چکا ہے محمد وصیم جنہوں نے اپنی میرے خیال سے تو آخری پریس کانفرز کر دی ہے ٹیم سیلیکشن کو لے کے دیکھا جائے گا کہ وہ کب تک چلتے ہیں دس اکتوبر تک پاکستان کے پاس ٹائم ہے ٹیم چینج کرنے گا لگتا نہیں ہے کہ چینج ہوگی کیونکہ اگر یہ پلیئرز انہوں نے ائر مارک کر لیا تھے پہلے سے اور انہی پر واپس گھوم کے چلے گئے ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی نقصان دے ثابت ہوگا یہ تھی چھوٹی سی میری بات بادشاہت میں انڈیا کو بہت بہت مبارک اس جیت کا پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک وقار اور مضبہ کے جانے گا لیکن بہت ہی دکھ بھری ٹیم سیلیکشن یہ سب لے کے ہم ساتھ چل رہے ہیں اب حاضر ہوں گے انڈیا کے آخری ٹیس میچ کے بعد جو انگلینٹ سے کھیلا جائے گا پانچوہ اور پاکستان کی کرکٹ پر مزید لے کے بات ہوں گے حاضر اپنے خیال رکھیں میں ہوں آپ کا خود سلمان خان ویڈیو دیکھتے رہی ہے ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں چینل کو اپنا خیال رکھیں خدا حافظ